یہ کہانی ہے سال دوہزار سات کی جب ورلڈ کپ کے ساؤت افریقہ میں سفل آیوجن کے بعد پہلی بار ورلڈ کپ کی میزبانی کا حق ویشٹ انڈیز کے ہاتھوں میں تھا وہی ویشٹ انڈیز کی ٹیم جسے ستر اور اسی کے دشک میں ہرانا بے حد مشکل مانا جاتا تھا اوشٹیلیا سے پہلے وہ ویشٹ انڈیز کی ہی ٹیم تھی جس نے ورلڈ کرکٹ پر ایک لمبے سمیں تک راج کیا تھا انیس سو پچھتر اور انیس سو اناسی کا ورلڈ کپ جیتنے کے بعد ویشٹ انڈیز کی ٹیم انیس سو تیراسی کا ورلڈ کپ جیت کر کپ کی ہیٹ ٹرک لگانا چاہتی تھی لیکن کلائیو لائٹ کے اس سپنے کو بھارتی شیروں نے پورا ہی نہیں ہونے دیا انیس سو تیراسی ورلڈ کپ فائنل میں ویشٹ انڈیز بھارت سے ہار گیا اور اس کے بعد سے اسے کبھی بھی ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچنا نصیب ہی نہیں ہوا لیکن جب دو ہزار سات میں ورلڈ کپ ویشٹ انڈیز پہنچا تو ٹیم سے اچھے پردشن کی امیدیں کی جانے لگی اس ورلڈ کپ میں ویشٹ انڈیز کو گھر پر کھیلنے کا ایڈوانٹیز تو تھا ہی اس کے علاوہ ایک اور چیز تھی جو ویشٹ انڈیز کے پکش میں جا رہی تھی وہ تھا ان کا فوم ورلڈ کپ دو ہزار تین میں ٹیم کا پہلے ہی راؤنڈ میں باہر ہونے کی وجہ سے ٹیم کے کپتان کال کوپر نے کرکٹ کو الویدہ کہہ دیا پھر ٹیم کی کپتانی بیرائن لارا کو سونپ دی گئی اس کے بعد لارا کی کپتانی میں ٹیم نے دو بار آئی سی سی چیمپنن ٹوفی کے فائنل میں جگہ بنائی ٹیم دو ہزار چار میں چیمپن بنی اور دو ہزار چھے میں رن اپ رہی اس کے علاوہ دو ہزار چھے میں ویشٹ انڈیز نے بھارت جیسی مجبور ٹیم کو چار ایک سے ونڈے سیریز میں ہر آیا ان جیت سے ملے آت میزواس سے لارا اور ٹیم کا حوصلہ ساتوی آسمان پر تھا لارا نے اس ورلڈ کپ سے پہلے دو اناؤنسمنٹ کی پہلی اناؤنسمنٹ تھی ان کے ریٹارمنٹ کو لے کر لارا نے ورلڈ کپ کے بعد ریٹارمنٹ کی گھوسنا کی اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کم سے کم ان کی ٹیم سے بھی فائنل تک تو ضرور پہنچے گی لیکن اپنا آخری کپ کھیل لہے لارا کا کپ جیتنے کا سپنا سپنا ہی رہ گیا اور ٹیم سوپر ایٹ کے آگے نہیں بڑھ پائی لیکن لارا اکلوتے ایسے کرکٹر نہیں تھے جنہوں نے نراش ہو کر لوٹنا پڑا ہو لارا کی طرح کچھ بھارتی کھلاری بھی تھے جن کا یہ آخری کپ ہونے والا تھا یہ کھلاری بھی ورلڈ کپ جیت کر شان سے ودا ہونا چاہتے تھے لیکن اس ورلڈ کپ میں بھارت کے ساتھ جو ہوا اسے بھارتی فین کبھی نہیں بھلا پائیں گے چیپل کے کوچ بننے کے بعد بھارتی ٹیم کو کافی نقصان پہنچا تھا لیکن ٹیم ورلڈ کپ سے پہلے سنبھل چکی تھی اور کافی مجبوط دکھائی بھی دے رہی تھی اور اسے ورلڈ کپ کا دعوے دار تک مانا جا رہا تھا لیکن ورلڈ کپ کے پہلے ہی میچ میں ایسا جھٹکا لگا کہ اس سے پھر ٹیم اوبر نہیں پائی دنیا کی سب سے مضبوط پیٹنگ لائن اپ والی ٹیم ورلڈ کپ کے پہلے ہی راؤنڈ میں باہر ہو گئی دوہزار سات کے ورلڈ کپ میں بھارت کا پہلا مقابلہ پڑوسی دیش بنگلہ دیش سے تھا مانا تو یہ جا رہا تھا کہ بھارت یہ میچ بہت ہی آسانی سے جیت جائے گا بھارت نے ٹوز جیت کر پہلے بلے بازی کو چنا بھارت کی شروعات بہت خراب رہی پچیس اوڑوں میں ہی ٹیم کے چار ٹوپ اوڈر کے بلے باز پاویلین لوڈ چکے تھے اچھی بات صرف یہ تھی کہ سورو گانگولی ابھی بھی کریج پر موجود تھے پھر یوراج اور گانگولی نے ساجہ داری بنائی ساجہ داری بنانے کے پھیر میں رن ریٹ لڑک گیا جب تیزی سے رن بنانے کی بات آتی تب پہلے سہتالیس کے اسکور پر یوراج اور پھر چھہ سٹھ کے اسکور پر گانگولی پاویلین لوڈ گئے بھارت تین گین پہلے ہی ایک سو اکیانگے کے اسکور پر اول آؤٹ ہو گیا لیکن اب جیتنے کا سارا داروں مدار گین بازوں کے کندے پر تھا ٹار کے چھوٹا ہونے کے باوجود کسی نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ بھارت کے ہاتھ سے یہ میچ نکل جائے گا شروعات میں بنگلہ دیشی بلے باز بھارتی گین بازوں پر ہاوی نظر آئے پھر پانچوے اور میں زہیر خان نے شہریار نفیس کو چلتا کیا تو ایسا لگا کہ بھارت اب اس میچ میں اپنی پکڑ مضبوط کر لے گا لیکن بنگلہ دیش کا پہلا وکٹ گرنے کے بعد بھارت کی پریشانی بڑھنا شروع ہوئی اس دن ایک سترے سال کا انجان سا لڑکا بنگلہ دیش کی پاریکی شروعات کرنے آیا تھا اور وہی لڑکا اس دن بھارت کی ہار اور بھارت کا ورلڈ کپ سے باہر ہونے کا کارن بھی بنا اس لڑکے کا نام تمیم اقبال تھا وہی تمیم اقبال جو بعد میں بنگلہ دیش کی ٹیم میں اشتار بلے باز بنا نفیس کے آؤٹ ہونے کے بعد بھارتی گیند باز بنگلہ دیش پر دباؤ بنانے لگے ساتھوے اور میں ایک بار پھر گیند زہیر خان کے ہاتھوں میں تھی زہیر خان نے ایک باؤنسر پھینکا گیند تمیم اقبال کی گردن پر لگ کر سلپ میں کھڑے ہوئے سہوا کے ہاتھوں میں چلی گئی بھارتی ٹیم اب چشن منانے لگی لیکن میدان میں کھڑے ہوئے ایمپار نے گردن ہلا کر نوٹ آؤٹ قرار دے دیا جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تب تمیم اقبال اپنی گردن پکڑے بیٹھے تھے پھر تمیم بیٹنگ کے لیے کھڑے ہوئے تمیم نے زہیر کے تیکھے باؤنسر کا جواب ترن اگلی دو گیندوں پر دو جھناٹے دار چوکے لگا کر دیا تمیم کے یہ دونوں شوٹ بہترین تھے لوگوں نے سوچا تھا کبھی کبھی نئے کھلاری بھی بہترین شوٹ کھیل جاتے ہیں لیکن اس دن تمیم آگے بھی اسی طرح کھیلتے رہے اور گیند بازوں پر پرہار کرتے رہے گیاروے اور میں تمیم اقبال نے بائے ہاتھوں کے بلے بازوں کے لیے کال مانے جانے والے زہیر کی گیند پر وہ کر دیا جو دنیا کے بڑے سے بڑے بلے باز زہیر خان کی گیند پر نہ کر سکے گیاروے اور کی پانچوی گیند پر تمیم نے زہیر کی ایک سو چھتیس سے اوپر کی رفتار والی گیند پر آ کے بڑھے اور لونگوں کے اوپر سے ایک بڑا آتیسی چھککہ مارا یہ چھککہ بھارت کو آج بھی اتنا ہی چھپتا ہے جتنا ورلڈ کپ دو ہزار تین میں شویب کو سچن کے دوارہ مارا ہوا چھککہ چھپتا ہے چودوے اور میں مناف پٹیل نے تمیم کے نام کے اس توفان کو روک تو دیا لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی تمیم ترے پن گیندوں پر ایک چاوند رنگ کی پاری کھیل کر پویلین لوٹ گئے تھے انہوں نے لوئی سکورنگ میچ میں دھماکے دار پاری کھیل کر بنگلہ دیس کے لیے چیزیں بہت آسان کر دی تھی بنگلہ دیس نے اس میچ کو پانچ وکٹ سے جیت لیا تھا اس پاری کے کئی سال کے بعد تمیم زہیر کے اس اوور میں لگائے ہوئے چھککے کو اپنا سب سے بیشٹ سکس بتاتے ہیں ونڈے کرکٹ کے اتحاس میں تمیم بنگلہ دیس کے لیے سب سے مہان بلے باز بنے ان کے نام ٹیشٹ کرکٹ میں چار ہزار آٹھ سو اٹھالیس اور ونڈے میں سات ہزار آٹھ سو سب پیس جبکہ ٹی ٹوانٹی میں سترہ سو اٹھاون رنگ درج ہیں دوستو یہ ہار آج بھی بھارتی فین کو کانٹے کی طرح چپتی ہے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی لوگوں کا تہے دل سے دھنیاباد